ایک لائک دوستو یہاں پر عمران خان کے لیے بنتا ہے کہ اس نے امریکہ سمیت پاکستان میں امریکی ایجنٹس کو تھکا کر رکھ ڈالا ہے اور اب ڈونر لو خود پاکستان آنے جا رہا ہے اور عمران خان کے خلاف خود عدالتوں میں گواہ بنے گا کہ اس نے جھوٹ بولا میں نے کوئی سائفر نہیں لکھا کل کی ہیرنگ کے بعد کیوں امریکہ اور بہت سے لوگ پاکستان میں پریشان ہو گئے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب جسٹس میاں گل حسن نے کمال طریقے سے سب کو پھنسایا کل انہوں نے کہا کہ آپ ہی بیان دی جا رہی ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے امریکہ نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا انہوں نے کہا کہ ایک خاتون کے وٹس ایپ میسج کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے کیا امریکہ نے پاکستانیوں کے ویزا بند کر دی ہیں جو ہمارے تعلقات ان سے خراب ہو گئے ہیں کیا ہماری تجارت بند ہو گئی ہے کیا ہمارے بچوں کو وہ سٹوڈنٹ ویزا نہیں دے رہے کیا ایسا کچھ امریکہ نے کیا ہے ظاہر ہے اس کے جواب میں پروسیکیوشن کے پاس نا کا جواب ہی ہوگا اب انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں امران خان نے ہیرہ پھیری کی جب پوچھتے ہیں کہ اصل میں اس لفافے میں کیا تھا تو آپ کا جواب ہوتا ہے کہ امران خان نے جو کہا وہی اس میں تھا تو پھر امران خان نے ہیرہ پھیری کیسے کی تو ایک طرح سے کل ایف آئیے نے تسلیم کر لیا کہ امران خان نے جو کچھ کہا وہ بالکل ٹھیک ہے امران خان کے خلاف رجیم چینج ہوا ہے اور اس میں کمر باجوا شامل تھے اب ایف آئیے نے سائیفر بھیجنے والے ڈونر لو کو ہی بلانے کی درخواست کر دی ہے کہ اب اسی سے پوچھ لیا جائے کہ اصل معاملہ کیا تھا اب ایف آئیے نے ڈونر لو کو امران خان کے خلاف دوستو گواہ بنا لیا ہے ڈونر لو کا بیان اسلام آباد ہائی کوٹ میں بطور شہادت پیش کرنے کی استعدا کر دی گئی ہے عدالت درخواست پر فیصلہ بھی کرے گی جسٹس آمیر فاروق جسٹس میاگل حسن اورنگزیب آج ہی سماعت کریں گے سائیفر کیس میں مزید شہادت ریکارٹ کرانا چاہتے ہیں ایف آئیے نے اسلام آباد ہائی کوٹ سے اجازت بھی مانگی ہے ایف آئیے کی درخواست بھی دار ہوئی ہے عدالت نے پروسیکیوٹر کو آج دلائل مکمل کرنے کا کہا ہے جواب الجواب بھی آج ہی ہوگا جسٹس آمیر فاروق جسٹس میاگل حسن اورنگزیب کیس کی سماعت کریں گے اب ایسا لگتا ہے کہ ایف آئیے جان بوجھ کر اس کیس کو تھوڑا لمبا کھینچنا چاہتی ہے تاکہ عمران خان کی زمانت اس کیس میں جلدی نہ ہو اب دونرلو سے بیان ویڈیو لنک کی صورت میں آتا ہے یا انہیں خود پاکستان آنا پڑتا ہے یہ تو دیکھنا ہوگا لیکن پھر بھی یہاں عمران خان کو داد دینی چاہیے کہ عمران خان نے اس بندے کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور آگے سے یہ ایسے دھمکی پھر کسی کو سائفر کی صورت میں نہیں بھیجے گا اور اس سے آنے والے جو بھی وزیر ہوں گے وہ بھی ڈریں گے کہ پاکستان میں کسی بھی وزیراعظم کو ایسی دھمکی نہیں دینی نہیں تو یہ ان کے لیے ہی مصیبت بن سکتی ہے